جب میدانِ تیعہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گے ہوں دال اور ترکاری جیسی غزائیں کیوں طلب کر رہے ہو مگر جب بنی اسرائیل اپنے زد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدانِ تیعہ سے نکل کر شہرِ بیت المقتص میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روٹوک اپنی پسند کی اور منباتی غزائیں کھاؤ مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقتص کے دروازے میں نہایت عطب و اعترام کے ساتھ چکر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگ دے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے مگر پنی اسرائیل جو کہ ہمیشہ سے سرکش شرارتی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے بیت المقتص میں جھک کر داخل ہونے کے بجائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے بجائے بیت المقتص کے دروازے میں گھستے چلے گئے حکمِ الٰہی کی اس نافرمانی کے بعد ان لوگوں پہ کہرِ خداوندی بسورتِ عذاب نازل ہو گیا اور اچانک ان لوگوں میں تاؤن کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار بنی اسرائیل تردو کرپ سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر گئے موسیقی